السلام علیکم فرنس فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کہہ کرنا ہے جیسے ہمیں یہاں پر لاغن ہوتا ہوں ہم تب لاغن ہوں گے جب ہمارے پاس کوئی ایمیل مضرب سائن اپ ہو چکی ہوگی تب ہمیں اس ایمیل کے ثرو اور اس پاسفلٹ کے ثرو لاغن ہوں گے ادروائز نہیں ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو فرسٹ افعال آپ نے کہہ کرنا ہے ہم نے پریویس ویڈیو میں پاسفلٹ ہیشنگ کے بارے میں پڑھا تھا اب اس ویڈیو میں ہم نے کیا کرنا ہے جیسے فرسٹ افعال میں یہاں پر لاغن کرتا ہوں یہ میں اپنی ایمیل لاغن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر یہ کہاں پر ری ڈیریکٹ ہو جاتا ہے سائن اپ کے پیج پر تو میں آتا ہوں کہ نہیں مجھے نا لاغن کے پیج کے اوپر ہی رہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر چلے جانا ہے یہاں پر یہ ہے دیکھو تو ایکسن وہ کیا کہہ رہا ہے سائن اپ یہ ہماری لاغن کی لاغن ڈاوٹ ایسٹ ایمل کی فائل ہے نا تو یہ سائن اپ میں نہیں ہمیں لاغن پر ہی رہنا ہے تو کیا کرنا ہے یہاں پر لاغن رکھنا ہے اور کنٹرول ایس یعنی اس کو سیو کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو اب یہاں پر دیکھیں گیا دیکھیں یہاں پر یہ سائن اپ آ رہا ہے تو یہ ہماری کون سی فائل ہے یہ ہماری لاغن کی فائل ہے تو ہمیں کیا ہے یہاں پر نام لاغن آنا چاہیے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر جانا ہے اور یہ جو نام لکھا ہوا ہے نا اس کو اپنے کیا کرنا ہے لاغن کنٹرول ایس یہ سیو کر لیا اب اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ریزلٹ کے یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں یہ میں ہاں پر میں ای میل دیتا ہوں adderateofgmail.com اب میں اس کو لاغن کرتا ہوں دیکھیں یہ اب کہاں وہ sign up کے پیج میں redirect نہیں ہو رہا اب دیکھیں دوستو اب ایک اور بات اب اس کو ہم کیسے handle کرنا ہے اب آ جاتے ہیں یہاں views کے فائل views.py کے اندر اور یہاں پر آ جاتے ہیں کہاں login کیوں کیونکہ ہمیں اب login کے پیج پر کام کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے دوستو first of all آپ نے جیسے previous ویڈیو میں دیکھا تھا نا جیسے sign up کا پیج handle کیا تھا دیکھیں یہاں پر ہمیں ہم نے کیا کیا تھا if request method is equal to get اگر get request method ہمارا get ہے تو یہ ہمیں کیا کرے یہاں پر اس page کے اوپر لے جائے ٹھیک ہے اگر get نہیں ہے تو ہم نے کیا کرے یہ first first name کو ہمیں get کرنا ہے last name کو ہم نے get کیا تھا ہم نے phone number get کیا تھا تو اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر بھی یہی چیک کرنا ہے کہ if request 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 اپنے fields ہیں اس کے اندر ایک email ہے اور ایک password ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے جو یہاں پر field ہے اس کو get کرنا ہے اس کا date کو تو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں email is equal to request dot post dot get اب دوستو یہ get جو ہم نے لکھا ہے یہ کیا کرتا ہے اگر for example میں یہاں پر میرا email نہیں ملے کوئی بھی email نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں پر یہ error دے دے گا اگر میں get نہیں لکھتا اگر میں get لکھتا ہوں تو یہ error نہیں دے گا یہاں پر null مطلب field کر دے گا اس وجہ سے ہم error سے بچنے کے لئے میں نے کیا use کیا get use کیا ہے اب اس کے بعد دوستو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پر ہمارا دوسری field ہے password password اب یہاں پر میں کہہ کرتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں request dot post dot get and get کس چیز کو get کرنا ہے ہم نے password کو یہ password اب میں آپ کو دوستو یہ ہی print کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا data جو ہے وہ get ہو رہا ہے یا نہیں کاما password اب control s میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں یہاں پر جاتا ہوں اس کو reload کرتا ہوں اور یہاں پر continue پر کلک کر دیتا ہوں reload کرنے کے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آپ نے دیکھو یہاں پر ہم نے return نہیں کیا دیکھیں ہم نے return کرنا ہے ہم نے یہاں پر return کرنا بھول کیا یہاں پر میں کے page کے اوپر کرنا ہے return میں کہتا ہوں request کاما اب یہاں پر template کا نام لکھنا ہے اب اس template کا نام کیا ہے login dot s t m o control s میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پر میں اس کو reload کرتا ہوں reload کرنے کے بعد دوستو اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں for example کوئی email دے دیتا میں کہتا sard adder rate of gmail اب جیسے میں login پر klik کرتا ہوں دوستو اب دیکھیں گا اب دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے sard بھی مل رہا ہے اور sard adder rate of gmail اس کے password بھی مل رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا data get ہو رہا ہے اب اس کے بعد کیا کریں گا اب آپ نے جانا ہے ہم نے کیا کرنا یہ تو ہمارا data get ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا اس email کو کیا کرنا ہے ہم نے filter کرنا ہے کہ جو یہ email ہے اگر ہمارے پاس sign up یہ email ہے تو کیا کریں email دے دے اس کے لئے کیا کرنا دوستو آپ نے جانا ہے model کے اندر sign up کے اندر جانا ہے یہاں پہ ہم نے static method بنانا ہے adder rate static method اور یہاں پہ کرنا ہے function customer email اب کیا کرنا یہاں پہ میں email اور یہ email کیا کرے گی ایک email ہمارے پاس یہاں سے ہوگی اور ایک email جو ہم نے میچ کرنا ہے یہ email ہوگی اب کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ return کہاں سے sign up dot object dot filter یہ filter اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ email is equal to email اب کیا کرتا ctrl s اس کو save کر لیتا ہوں save کرنے کے بعد دوستو اب میں نے کیا جانا ہے یہاں views dot p i کی فائل کے اندر اور یہاں پہ میں لکھنا ہے اب میں اس کو raise کر دیتا کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا data get ہو رہا ہے اب میں یہاں لکھتا ہوں customer is equal to کسیز کے sign sign up dot ہمارا اس function کا نام کیا تھا customer email ab یہاں پہ ہمیں email دینی ہے یہ کون email آئے گی دوستو یہ email آئے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو دیکھو اب میں اس email کو print کرتا ہوں کہ یہ email ہمیں مل رہی ہے یا نہیں print customer اب control s میں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد دوستو اب میں یہاں پہ دیکھیں اگر سپوس میں کوئی اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں یہ email دے دیتا ہوں میں یہاں پہ login کرتا ہوں تو ہمیں return dictionary دے گا دیکھیں یہ return discrete دیا لیکن empty دیا کیوں empty دیا دوستو کیوں کیونکہ یہ email میں نے یہاں پہ login کیا ہے وہ یہاں پہ جو sign up کا ہم نے model بنیا تھا اس کے اندر نہیں ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ admin اب یہ ہمارا sign up ہو گیا اب دیکھیں یہ صرف ایک email ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس email کو copy کر لیتا ہوں ctrl c اب میں کیا کرتا ہوں اس email سے login ہوتا c c c c c لیتا لیکن اس ایک ریکارڈ کے لیے ہم نے کیا کر نا ہے یہ پہ جانا ہے سائن اپ کے اندر جہاں پہ ہم نے لکھا ہے نا فیلٹر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گیٹ تو یہ گیٹ کیا کرے گا اب ہمیں ایک ریکارڈ دے دے گا اب دیکھیں یہاں پہ پہلے ہمیں لسٹ ملتی تھی اب میں یہاں پہ جاتا ہوں میں اس کو ریفریس کرتا ہوں یہ ڈیٹا گیا ہوگا اس کے اندر لیکن میں اس ای میل سے لاغن ہونا چاہتا ہوں اب میں جاتا ہوں یہاں پہ اب میں آپ کو ریکارڈ دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ کہو اب ہمیں کیا ایک ریکارڈ مل رہا ہے اب ایک ریکارڈ مل رہا ہے نا ہمیں اب کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں کسٹمر کے اندر اب مجھے بھی پتہ ہمیں ای میل مل رہی ہے اب یہاں پہ رسپونسبلیٹیز ہیں دو وہ کیسے میں نے کہا اگر کسٹمر یعنی اگر ہمارے پاس کسٹمر کیونکہ میں نے ای میل دیا ہوا ہے نا یہاں پہ کسٹمر جو ہے نا میں یہاں پہ ای میل کو سٹور کیا ہوا ہے کسٹمر اگر ہمارے پاس ای میل ہے ٹھیک ہے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر ہمارے پاس ای میل نہیں ہے تب ہمیں کیا کرنا ہے یہ اب دیکھیں دوستو اگر ہمارے پاس ای میل ہے تب ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ای میل ہے یہ ای میل ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس پاسفلڈ ہوئی ہے جو اس ای میل کے ہے یا نہیں اس کے لئے دوستو کیا کرنا ہے اب ہم نے جانا ہے یہاں پر میچ پاسفلڈ میچ اندرسکور پاسفلڈ اب دیکھیں میچ پاسفلڈ میں کیا آتا ہے دوستو یہاں پہ میچ پاسفلڈ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دیا تھا کہ چیک پاسورڈ ہمیں چیک کرنا ہے کہ جو جو ہمارا یہ نارمل پاسورڈ ہے اور جو ہمارا انکوڈڈ پاسورڈ ہے وہ برابر ہیں تو ہمیں یہ ریٹو دے گا اتر وائز فال دے گا دیکھیں دوستو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے ہنٹ بھی دے دیا پاسورڈ اب یہاں پہ میں پاسورڈ لکھتا ہوں یہ پاسورڈ کون سا پاسورڈ ہے گا دوستو یہ وڑا پاسورڈ ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں کاما اب دیکھیں یہاں پہ پی کیپٹل تھا دیکھیں یہ کیپٹل ہے تو یہاں پہ میں نے کیپٹل دینا ہے دیکھیں یہ کیپٹل ہے اگر یہاں پہ پی سمال ہے میں سمال دے دیتا ہوں یہ سمال آ چکا ہے اب وہ مجھے ہنٹ دے گا یہ دیکھیں وہ کیا دے رہا ہے کہ انکوڈڈ پاسورڈ یہاں پہ آئے گا اب انکوڈڈ پاسورڈ ہمارا کیا ہے ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں کہ کسٹمر ڈاٹ پاسولڈ اب یہ کسٹمر ڈاٹ پاسولڈ کون سا ہمارے انکوڈڈ پاسولڈ ہے اب میں اوپر لے آتا ہوں اب یہ دیکھیں کسٹمر ڈاٹ پاسولڈ یہ دیکھیں یہ ہمارا انکوڈڈ پاسولڈ اس کے اندر سیو ہے تو ہم نے وہ یہاں پہ لکھا تھا لکھا ہے اب اس کے بعد اگر ہمارے پاسولڈ اب یہاں پہ بھی دو رسپنسبلٹیز ہیں کہ اگر ہمارے پاسولڈ میچ ہوتا ہے تب کیا کرے گا یہاں پہ میں پاس کر دیتا ہوں اب اگر ہمارے پاسولڈ میچ نہیں ہوتا تب کیا کرے گا یہ ٹھیک ہے دوستو اب میں یہاں پہ بھی پاس لکھ دیتا ہوں اب ایک اور بات دوستو پہلے ہم اس پاس کو جو یہاں پہ else کی condition ہے اس کو پورا کریں گے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایک میسے ریٹن کر دیتا ہوں دوستو یہاں پہ کدھر یہاں پہ میں دے دیتا ہوں ایرر میسیج ایس ایکول ٹو ایمٹی سٹرنگ کے اب یہاں پہ ایرر میسیج میں ہم نے کیا لکھنا ہے ایرر میسیج ایس ایکول ٹو ان ویلڈ ایمیل 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 پاسورڈ اب ہی کہتا ہوں سیو کر لیا اب اس یہاں پہ آتے ہیں اگر ہمارا پاسورڈ میچ ہو جاتا ہے تو ہمیں میں کہتا ہوں کہ مجھے ریڈریکٹ کرنا ہے کہاں پہ ریٹرن ریڈریکٹ کہاں پہ جانا ہے ہم نے ہوم کے اندر اب دیکھیں یہ کہاں سے یہ کیا سے آیا ہے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں یہ پڑھا چکا ہوں دیکھیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے کر چکا ہے یہ یہ ریڈریکٹ ہوم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جب ہمارا پاسورڈ مطلب میچ ہو جائے تب ہم نے کیا کرنا ہے اس ہوم کے اندر جانا ہے اگر ہمارا پاسورڈ میچ نہ ہو تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ یہ میسج دے سکتے ہیں یہ والا کنٹرول وی کہ ایرر میسج میں ہمیں یہ میسج ریٹرن ہو کہ انویلیڈ ای میل پاسورڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایرر میسج کو پاس کرنا ہے تو کیا کریں گے ڈسکنیڈی کے اندر لکھیں گے ایرر میسج اور یہاں پہ میں ہم دیں گے ایرر میسج ٹھیک ہے اب کیا کرتا ہوں کنٹرول ایس میں اس کو سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کے بعد اب آپ نے آ جانا ہے یہاں لاغن کے اندر لاغن کے اندر دیکھیں یہاں پہ یہ پہلے جو ہم نے پریویس ویڈیو سے پریویس ویڈیو میں یہ کوڈ کاپی کیا تھا یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے کہ اگر یہ ایرر میسج کوئی آتا ہے تو ہمیں یہاں پہ وہ دے دیتا ہے کہ ہمیں کیا آوٹ پوٹ ملے گی تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ یہ کوڈ نہیں لکھنا پڑتا آپ ایسا نہ کنفیوز ہو جائے کہ یہ ایرر میسج کہاں سے آیا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اس کو ریفرس کرتا ہوں ریفرس کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پہ میں کوئی نہ ای میل لکھتا ہوں فارجمپل یہ ای میل لکھتا ہوں اب میں لاغ ان کرتا ہوں اب لاغ ان کرنے کے لئے کیا کرتا ہے سائن اپ میچ کیوری ڈیز ناٹ اگزیسٹ دیکھیں یہاں پہ وہ اگزیسٹ نہیں کرتی اب میں دیتا ہوں جو ہمارے جو ہم جس ای میل سے لاغ ان ہوئے ہیں میں نے وہ ای میل دینی ہے یہاں پہ کاپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں پہ جاتا ہوں لاغ ان کے اندر اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کنٹرول بھی اور یہاں پہ پاسفرل دے دیتا ہوں اب یہاں پہ کیا کرتا ہوں لاغ ان کرتا ہوں اب دیکھیں دوستو ہمارا جو پیج ہے نا وہ لاغ ان اور جو ہم نے ای میل دیا تھا نا یہ دیکھیں یہ ہماری ای میل تھی اور جو ہمارا پاسفرل دیا تھا یہاں پہ وہ میں نے یہاں پہ پاسفرل دیا ہے تو کیا ریڈریکٹ ہویا ہے کس کے ہوم پیج کے اوپر تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب فارجمبل میں ایک اور دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ سائن اپ میں جاتا ہوں یہاں پہ میں ایک اور ای میل لاغ ان کر دیتا ہوں یہاں پہ میں کوئی بھی نام دے دیتا ہوں یہاں پہ میں کوئی بھی نمبر دیتا ہوں یہاں پہ ای میل دیکھیں دیکھیں یہاں پہ میں ای میل دے دیتا ہوں امتیاز roi UNPASSFRL China نینا avenues جو پاسفرل جو یہ دیا ہوا ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں create an account پہ кلک کرتا ہوں اب دیکھیں ہمارا account create ہو چکے اب میں آتا ہوں یہاں login کے اوپر login کے اوپر آنے کے بعد دوستو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں وہی دیتا ہوں am Clintiaz raw add a raid of gmail اب میں کیا کرتا ہوں یہاں login پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں ہمارا یعنی میچ ہوکیا ہے ایک اور دوستو ایک اور بات اب جیسے میں یہاں پہ sign up ہوتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں جیسے sign up ہوا ہوں یہاں پہ میں اور یہاں پہ میں دینتا ہوں یہ 901 9001 اور یہاں پہ password دیکھیں یہاں پہ جیسے میں sign up ہوتا ہوں تو میں home کی پیج پہ چلا جاتا ہوں لیکن مجھے جانا چاہئے کہاں login کے پیج پر کیوں کہ ہمیں جب sign up ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا login کے پیج پر جانا چاہئے تو میں یہ یہاں سے جاؤں گا اور یہاں پر کروں گا کہ یہاں مجھے کہاں پر ری ڈریکٹ کونا ہے لاغ ان کے پیج پر تو اس کے لئے کیا کرنا ہے دوستو یہاںビیوز کی فائل میں جانے کے بعد ہم نے یہاں پر اوپر آ جانا ہے یہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے لکھنا ہے لاغ ان یعنی جب ہمارا ڈیٹا سیو ہو گیا اب ہم نے کہاں جانا ہے لاغ ان ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور ریکارڈ فیل کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ جاتا ہوں میں سائن اپ کے اندر سائن اپ سے میں یہاں پہ کوئی ڈیٹا انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ میں دیتا ہوں zero at a rate of gmail.com اب میں create an icon پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں اب ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اب کیا کریں گے اب وہی پاسفلٹ ہمیں یہاں اس دگاہ پہ دے دیں گے اب دیکھیں دوستو ہو گیا نا لاغن تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہے اگر آپ کو کوئی complexity نظر آ رہی ہے اس میں تو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لے گیا تو پلیز میری اس ویڈیو کو like کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز subscribe کریں داکہ مجھے support ملتی رہے thank you for watching ملتی ہے ناکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازہ دیجئے اللہ آپ